اسلام علیکم یہ لازمی نہیں ہے کہ ہماری پسند ہر کسی کے پسند ہو اور نہیں یہ لازم ہے کہ ہم جس سے نفرت کرتے ہیں سارے اس سے نفرت کریں معاشرہ ہمیں محبت کرنا تو شاید سکاتا ہو لیکن نفرت کرنا ہمیں ضرور سکاتا ہے نفرت ایک بیماری ہے جس میں ہم ڈوب جاتے ہیں ہم نفرت کرتے جاتے ہیں دوسرے شخص کو ہمارے جذبات کا پتہ ہے بھی نہیں کہ ہم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں لیکن ہمارے اندر ایک نفرت بری بھی ہوتی ہے اور یہ جو نفرت ہمارے اندر بری بھی ہے اس کو نقصان ہے یا نہیں ہے ہمیں ضرور ہے ہم بیمار رہنے لگ جاتے ہیں سر میں درد لگنے لگا با ہوتا ہے سر ہانے سے سر نہیں موٹا جاتا اور ایک بیماری ہے جس میں ہم پس گئے ہیں ہمارا معاشرہ ایک بچے کو شلوسی ہی نفرت کرنا سکھا دیتا ہے ایک بچہ جب کچھ بولنے لگ جاتا ہے یا جب وہ پیندل چلنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو خاص ماحول میں کچھ الفاظ ملنے کو سننے کو ملتے ہیں کہ اپنے فلانے روم نہیں جانا اپنے فلانے آنٹی کی کمرے میں نہیں جانا اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اور گر صرف باہر نکلنے کی قابل ہو جاتا ہے تو اس کو کچھ دیات ملتی ہیں کہ اپنے فلانے گھر میں جانا ہے اور فلانے گھر میں نہیں جاتا ہم ان کے ساتھ نہیں بولتے یہ ہمارے دوست ہیں یہ ہمارے ساتھ ہیں اسی طرح جب وہ کچھ اور آگے بڑھتا ہے تو اس کو کچھ خاص خیال کچھ خاص قبیلوں سے لفت کرنا سے کہہ جاتی ہے کہ یہ وہ قبیلی ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں یہ وہ قبیلی ہیں جو ہمارے دشمن ہیں ان کے ساتھ ہمارے نہیں لگتی آپ نے ان سے نفرت کرنی ہے اور ان سے آپ نے محبت کرنی ہے اور ان کو آپ نے ساتھ ہیں اسی طرح جب وہ آگے بڑھتا ہے اور مذہری تقریبہ آپ نے شرکت کرنے لگ جاتا ہے تو وہاں بھی بھی اس کو یہی الفاظ ملتے ہیں کہ کون سے اقائد ہے جس سے آپ نے نفرت کرنی ہے اور کون سے اقائد ہے اور کون سے تقریبات ہے جس میں آپ کو شرکت کرنی ہے محبت کرنی ہے اور کون سے ایسے ہیں جس میں آپ کو شرکت کرنی ہے بچہ سکو جانا شروع کرتا ہے اور جب اس کو نسادی کتابی ہوتی ہے تو وہاں بھی اس کو یہ کچھ ملتا ہے کہ کون سے ایسے ممالک ہیں جو مارے دشمن ہیں جن سے ہم نفرت کرنی ہیں کون سے ایسے ممالک ہیں جو ہمارے دوست ہیں جس سے ہمیں محبت کرنی ہیں تو یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے یہ ایسا سلسلہ ہے کہ ہم ایک بچے میں شروع دن سے پہلے ہی دن سے ایک نفرت اکٹی کرنا شروع کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں اور آخر پہ جا کے یہی جو ہم جو کچھ ہم نے سکھایا وہ ہوتا ہے جو نفرت ہم نے اس کو سکھائی بھی ہوتی ہے وہ اسی کا ماریز بن جاتا ہے میں ایک دفعہ کینگایا تو بچوں کو انگیج کرنے کے لیے میں نے بلوکس کی اکٹیویٹی ان سے کروائی بلوکس کی اکٹیویٹی کہ میں نے کچھ اکٹیویٹی دی ان کے بلوک کی کہ آپ نے بلوکس سے الفابیٹس لکھنے ہی وہ لکھتے رہے میں بھی ان کے ساتھ لکھتا رہا میں نے ان کو انگیج کیا ہوا تھا جیسی ہی میں یہ چار سال کی بیٹی کی میں چار سال کی بچی کی میں بات بتا رہا ہوں لیکن جیسی ہی میں دوڑا سا دستریکٹ ہوا کسی کال پر مصرک ہوا اور جب میں کال سے واپس ہے اور جب میں نے دیکھا تو اس نے بلوکس کو کچھ اس طریقے سے ایرنج کیا ہوا تھا اس میں ٹینکس بھی تھے اس میں جہاز بھی تھے اس میں فوجی بھی تھی یہ ایک سائٹ سے جب میں پوزیشنیں سمال ہی ہوئی تھی اور دوسری سائٹ کے لئے کچھ فوجیں تھیں جو کچھ لاشیں پڑھئی ہوئی تھی اسی طرح کچھ ٹینکس بھی بکرے ہوئی تھی اسی طرح کوئی جہاز تھے جو گرے ہوئے تھے میں نے بچے سے پوچھا کہ بیٹا میں نے تو آپ کو کچھ ایکٹیوٹی دیتی آپ نے الفہ بیٹس لکھنے تھے یہ آپ نے کیا کیا ہے وہ بچہ کہتا ہے کہ یہ میری فوج ہے اور یہ میری دشمن کی فوج ہے میری فوج نے دشمن کی فوج پر حملہ کیا ہے اتنے سپائی مارے ہیں اتنے ٹینکس جہاں وہ تباہ کی ہیں اور اتنے جہاز گرہ ہیں یہ چار سال کے بچے کی سوچ ہے جس نے ابھی ابھی سکول مدرسہ جانا شروع کیا ہے اور اس کے اندر بھی اس کو بھی پتا ہے کہ لفت کوئی چیز ہوتی ہے دشمن کیا ہوتے ہیں ہمارے جو بچے ہیں جو بچہ ابھی کو جتنا پیارا ہوگا اتنا ہی گفٹ میں وہ اس قسم کی گفٹ لے کے آئے گا کہ بندوق تو وہ ساروں کو لے کے آتا ہے ساروں کو بندوق اور پستورے دیتا ہے لیکن جو بچہ اس کو سب سے زیادہ پیارا ہوگا اس کو جو بندوق دے گا اس کی نری سب سے لگی ہوگا تو جب ہم بچوں کو فیر سے ہی لفتت کرنا سکھاتے ہیں جب ہم اس کو گفٹ دیتے ہیں اور بوپی کی ویپن کی بندوق کی اور پستور کی تو وہ بچہ آگے جاتے ہیں کیسے ناشرے کا ایک پروڈیکٹیو بندہ بن سکتا ہے شکریہ شکریہ